سورة ملک کے بڑے فضائل آئے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات ملتی ہے اور اس قسم کی روایات و حادیث موجود ہیں نیا مہینہ شروع ہوتے وقت بھی بعض بزرگانی دین سورة ملک تلاوت کر لیتے تھے کہ مہینے کے تیس دن بخیر و آفیت گزرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت حلیف لامیم سجدہ اور سورة ملک تلاوت فرماتے تھے اور یہ تقریبا ہر رات کا عمل رہا ہے اللہ معلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ نو عمری میں مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا تھا کہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھنا چاہیے اور فرمایا کہ ابھی میری عمر کافی ہو چکی ہے لیکن ایک رات بھی مجھے یاد نہیں کہ ناغا ہوا ہو اور فرمایا کہ امید یہی ہے کہ آخر دم تک رات کو سوتے وقت سورة ملک پڑھنا نصیب ہو جائے موسیقی موسیقی موسیقی